اہت رمضان جی ہاں سارم برنی ویل فیر ٹرسٹ وہ ٹرسٹ ہے جنہاں نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو قانونی سماجی اور فلاہی سہولتیں فراہم کرنے میں ہر ممکن کوشش کی ہے سارم برنی ویل فیر ٹرسٹ غریب اور ضرورت مند لوگوں کے علاج و مالجے اور دیگر مسائل کے حوالے سے بہترین خدمات سر انجام دے رہا ہے اور معاشرے میں جو بے حیثی کا شکار ہمارے بے سہارا لوگ ہیں ان کی تحفظ اور ان کو پناہ دینے کے لیے شیلٹر ہومز پروائیڈ کر رہا ہے یعنی ہوم فور ہوملیس اور جن کی سب سے بڑی کابش ہے آج ہمارے ساتھ سارم برنی صاحب کی اہلیہ آلیہ برنی صاحبہ ہیں جو کہ صحیح معنوں میں سارم برنی صاحب کی دست رازت ہیں ان کی کانفیڈانٹ ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک پرفیکٹ ساتھی ہے اس لیے کہ وہ سارم برنی صاحب کا ساتھ ان کی زندگی میں اس طرح دیتی ہیں کہ وہ جتنی بھی خواتین ان کے شیلٹر ہومز میں لائی جاتی ہیں جو بے سہارا ہوتی ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو وہ قانونی اور سماجی پروٹیکشن دیتی ہیں بلکہ ان بچیوں کی شادیاں بھی کرواتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی بھی والدین کے لیے بھی کہ بچیوں کی شادیاں جب کرتے ہیں لیکن یہ ایسی خاتون ہیں جو بڑی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہیں ان بچیوں کو قانونی پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہیں اور ان کو ان کے گھر بسا کے دیتی ہیں ان کو جہیز پروائیڈ کر کے دیتی ہیں بہت ہی بڑی خدمت بہت ہی بڑی کاوش کر رہی ہیں ہم دعوت دیتے ہیں جناب آلیہ برنی صاحبہ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف رکھیے ان کی خدمات جاننے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں جو کہ ہماری اہد رمضان ٹرانسمیشن نے تیار کیا آئیے دیکھتے ہیں پیکج یہ تھوڑی سی ٹیکٹیکل پروبلمز ہو رہی ہیں جیسے ہی یہاں سے ہمیں کیوں ملتا ہے ان کا پیکج دیکھتے ہیں اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ ساری برنی ٹرسٹ سے یہاں پر آئے ہیں اور ساری بھائی آلیہ بھابی کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک شفیق سا چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے ایک ماں کا چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے ایک باپ کا چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے ایک ایسے فرشتہ صفت لوگوں کا چہرہ سامنے آتا ہے جو کہ اس دنیا میں اللہ باک نے فرشتہ بنا کر بھیجے ہیں ان لوگ کے لئے خاص کر ان خواتین کے لئے جن کو دنیا اور معاشرے نے ٹھکرا دیا ہے اور جو اپنے گھر سے بے گھر پریشان گھومتی ہیں ان کو یہ شیلٹر ہوم جو ہے وہ شیلٹر دیتا ہے اس وقت ایک ایسی ہی مجبور ماں میرے ساتھ موجود ہے جس کے ساتھ وہی روایتی چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں اور حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو جو اتنا بڑا ردبہ دیا ہے کہ وہ جنت میں اخواتین کی سردار ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ہم لوگ کو کیوں شرم محسوس ہوتی ہیں ہم ان کو کیوں بوجھ سمجھتے ہیں جبکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت قرار دی گئی ہیں نبی پاک کی بھی بیٹی تھی ان کی بھی بیٹیاں تھی اور نبی پاک کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور جو تھا وہ زندہ نہیں رہا لیکن نبی پاک نے کس محبت کس چاہت سے اور کس شفقت کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کیا کیا حملوں کو یہ سب نظر نہیں آتا ان کی پانچ بیٹیاں ہیں جب ان کی شادی ہوئی اور ان کی بیٹیاں پیدا ہونے شروع ہوئی تو ان کے شہر جو کہ ایک سرکاری ملازم ہے انہوں نے ان کو تانے دینے شروع کر دیئے بیٹیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا منحوظ کہنا شروع کر دیا کیسے کہہ سکتے ہیں لوگ کسی کی بیٹی کو منحوظ جبکہ وہ خود ایک بیٹی کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں عورت کو برا تو یہ وہ بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھیں یہ خوبصورت بیٹیاں ہیں کتنی پیاری بیٹیاں ہیں یہاں پر بیٹھی ہیں کتنی نیک بچیاں ہیں یہ نظر آ رہی ہیں کہ کتنی نیک ہیں اور ان کو منہوز برا بھلا کہا گیا بچپن سے لے کر اب تک بچپن سے لے کر اب تک ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں ان کو دھتکارا گیا ان کو تکرایا گیا ان کو برا بھلا کہا گیا لیکن اب جب یہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہیں اور ان کی شادی کا وقت آیا ہے تو اب بھی باپ یہ چاہتا ہے کہ شادی کسی بھی ایرے غیرے نشائی سے کر دی جائے کوئی ایسا شخص بس جو مل جائے جو ان کو یہاں سے لے جائے اس بوجھ کو ہمارے سر سے ادار کے پھیک دے سسرال ہے وہ بھی سوتیلوں والا برطاؤ کرتا ہے پھپیاں کہتی ہیں کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بھی رشتہ آتا ہے بس نکالو ان کو گھر سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی کیسے کر سکتا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا اور جب یہ ہر جگہ سے ہر طرف سے مجبور ہو گئی اور ماں نے یہ دیکھا کہ جس طرح میری زندگی اتنی تکلیف میں گزری ہے تو میں نہیں چاہتی کہ میری ہر ماں یہ چاہتی کہ میری بیٹی ایک رانی کی طرح راج کرے کسی گھر پر لیکن جب یہ اس کو نظر آتا ہے کہ میری بیٹیاں اب شاید ایسی جگہ جانے والی ہیں شاید ایسی زندگی گزارنے والی جو کہ میں نے گزاری ہے تو ماں کا دل تو تڑپتا ہے نا اور پھر وہ ماں وہ ماں کہتے ہیں کہ ماں کے لیے بہت ہی خوبصورت شیر کسی نے کہا ہے کہ پہلے درتی تھی ایک پتنگے سے پہلے درتی تھی ایک پتنگے سے ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں تو یہ وہ ماں ہے جو گھر سے نکلی اپنی بیٹیوں کے لیے ان کا حق دلانے کے لیے اپنے اوپر سب سہا لیکن بیٹیوں پر کچھ نہیں سہے گی ہم پیاری ماں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں اور یہ کیا چاہتی ہیں میری تو جو زندگی تھی ساری دکھوں میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں گزر گئی مجھ پہ تشدد کیا گیا الزام لگائے گئے ہمارا سربرا میرا چچا تھا اس نے میری والا جگہ شادی کروا دی کیونکہ میرا اببو تو فوت ہو گیا تھا چھوٹے چھوٹے تھے تو میں نے تو تشدد برداشت کر لیا ظلم برداشت کر لیے وہ اتنا مطلب برا انسان تھا اس نے میرے سر کے بال بھی کار دیئے کمرے میں بن کر اتنا ہزادہ تشدد کرتا تھا وہ بہت ہوتی برا انسان ان کی ستیلی فوپیاں اور ستیلی دادی وہ سارا دن بس فساد ڈالتی رہتی تھی کہ بس ان کو مارو ان کو پیٹو ان کو تشدد کرو ان کو پریشر میں رکھا جائے تاکہ یہ بول نہ سکیں جو ہم کہیں وہ ہی گھر میں ہونا چاہیے میری بچیاں جیسے ہی بڑی ہوئیں ان کے پیچھے پڑ گئیں کہتی بس ہم جو بھی رشتہ ڈھون کر لائیں بس ان کی شادیاں کر دو اور یہ کوئی بھی کیسے لوگ لے آتی تھی کبھی کیسے وہ میری بچیوں کو پاؤں سے لے کے سر تک اس ہی عجیب نظروں سے دیکھتے تھے جو رشتے لے کر آتی تھی اور جب ان کا ابو گیا تو اس نے آخری وارننگ دی تھی ہمیں آخری وارننگ دیکھے گیا کہ اب میں واپس آؤں گا تو جو بھی رشتہ ہوگا میں نے ان کی زبردستی شادی کروا دینی اگر تم میں سے کوئی بھی بولے گا میں تمہاری ٹانگیں بھی توڑ دوں گا ہاتھ پاؤں توڑ گے تو میں معظور کر دوں گا اور میں نے ان کی زبردستی شادیاں کروا دینی جی آخری وارننگ کی اب ہم نہ نکل کر آتے تو میری بچیوں کی زندگی برباد کر دینی تھی آپ کی بچیاں پڑھنی تھی ہیں جی نہیں بالکل ان کو پڑھایا لکھایا ہمیں قید کیا ہوا تھا گھر میں دو ہزار چار اور پانچ جب سے ہمیں قید کیا ہوا تھا گھر میں ہم اس طرح پر موجود ہیں آلیہ بھابی بھی موجود ہیں اور ہم اپنے چینل کے توسط سے اپنے اہزر حمزان ٹرانسویشن کی تیم کی توسط سے ہم رہے ٹرانسویشن کی توسط سے آپ تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بہت ہی پیاری نیک بچے ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ہم کوشش کریں گے مل کے کہ ہم ان کی آلیہ بھابی کے ساتھ مل کے ان کی مشکلات کو حیل کریں میری یہ خواہش ہے کہ آلیہ بھابی بہت اچھی اور ایک ایک نیک عورت ہے انہوں نے ہمیں شیلٹر دیا جا ہم لوگ محفوظ ہیں ہماری عزتیں محفوظ ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میری بچیوں کے اچھے رشتے ڈھونڈے اور ان کی شیلٹر سے شادی کریں بلکل انہوں نے ماشاءاللہ کئی شادیاں کروائی ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بچوں کی بھی شادیاں ہوں گی یہ اپنے گھروں میں خوش رہیں گے انشاءاللہ امران میں چاہتا ہوں کہ ہم آلیہ بھابی سے ذرا بات کریں اس بارے میں جی ہمارے ساتھ ساتھ آلیہ ورنی صاحب ہیں یہاں پائیں آپ کا بہت بہت شکریہ اب تک کتنی کتنی لڑکیاں کتنی بچیاں تھیں جن کی آپ نے اس ادارے کے انڈا شادیاں کروائیں سیکڑوں بچیاں ہیں اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں بیعہ کر گئی ہیں اور الحمدللہ خوش ہے اور اگر زندگی میں کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کے تو سارم برنی ٹرسٹ ان کا میکہ ہے میں ان کی اممہ سارم صاحب ان کے اببہ تو ہم اس وقت بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا جب آپ کسی بھی بچی کی شادی کرتی ہیں تو دیفنیٹلی ایک تنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ہم آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو پوری سکروٹنی کرتے ہیں کس اسرال کون ہے لڑکا کون ہے اس کا تعلق کس خاندان سے ہے وہ کھاتا پیتا ہے یا برسر روزگار ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو ایک بڑی جدو جہد کرنی پڑی گی کیا آپ کے پاس پوری کوئی ٹیم ہے جو اس چیز کو سکروٹنائز کرتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ قانونی تحفظ دینے کے لیے ان کو آپ کے پاس کوئی پینل آف لائیرز ہے یا وہ کس طرح بلکل بہت بڑا پینل ہے اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو ہماری سپیشلٹی ہے وہ ہے ہی لیگل ایڈ تو ہمیں قانون عدالت یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت اللہ تعالی نے سہل بنا دی ہیں جب رب نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کے احتمام خود کر دیتا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے لیگل ٹیم ہے ہمیں وہ مسئلے مسائل نہیں ہوتے رہ گی بات رشتوں کی اور انہیں دیکھنے کی اور جانچ پڑتال کی تو اللہ تعالی نے اب دل میں ایک ریڈار سسٹم لگایا ہے ساریم صاحب کا بہت سٹرونگ ہے اس کے بعد میں سمیتے تھوڑا بہت میرا بھی ہے کہ اس ریڈار سسٹم سے وائپ سانا شروع ہو جاتی ہیں لیکن نہیں آپ بات ہی ہوتی کہ بعض دفعہ تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹیاں کس خاندان میں جا رہی ہیں اور اس کے بعد وہ تو اللہ پر آپ کو کچھ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں ہم سب چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سب جانچ پڑتال چل رہی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ یہ صرف نصیب کے کھیل ہوتے ہیں تو میں اگر اپنی پیٹ کی پیدا کی اولاد کو بھی جب میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں گی نا تو یہ سارے ریڈار یہ ساری چیزیں سب اپنی جگہ ہوں گی لیکن ہوگا وہی جو رب نے نصیب میں اس کے لکھا لیکن الحمدللہ ہم ایک دم تو ہم نہ ایک دم کسی کی شادی کرتے ہیں نہ ہم ایک دم کسی کا گھر جیسے خلا یا طلاق کی طرف کبھی بھی نہیں لے کے جاتے کہ گھر بس جائے لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے کچھ بھی ہے تو ہم اس طرف ضرور بڑھتے ہیں اور جہاں تک میں بات بتاؤں شادی کی ہمارے اپنے ہی لوگ یہ آس پاس کے لوگ جس میں آپ لوگ ہوں گے جویریہ ہوں گی یہ اور پورے میڈیا کے لوگ ہیں ان کی بھی بہت سپورٹ ہوتی ہے جانے کتنے رشتے ان کے ثرو بھی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں پھر جو پبلک دیکھ رہی ہے ان کے پاس سے رشتے آتے ہیں ہم ٹائم لیتے ہیں ٹائم لے کے ساری چیزوں کو ہم سوٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد شادی کرتے ہیں اور جو ایک جملہ میں نے پہلے کہا تھا پھر ریپیٹ کروں طاقت یہ ہے کہ جب تک میری بچی خوش ہے وہ وہاں رہے گی لیکن میری بچی کے ساتھ اگر کچھ ناجائز ہوگا تو وہ لاوارس نہیں ہیں اس کے برسہ ہم اس کی ماہ اور اس کی فیملی ہے اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے بس ایک ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا ہمارے معاشرے میں یہی کیوں سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی مطلب لڑکی کو اس کے پیروں پہ کھڑا ہونا یا اس کو سٹرانگ بنانا یہ آپ کے خیال میں زیادہ سٹرانگ نہیں ہے زیادہ ایک پوزیٹیف بات نہیں ہے کہ آپ لڑکی کو صرف یہ سوچ دیں کہ تم صرف شادی کرنے کے لیے اور گھر سمالنے کے لیے ہی پیدا نہیں ہوئی بلکہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کہ ایک مکمل انڈیپینڈنٹ ایک سیلف ڈیپینڈنٹ ایک شخصیت بھی تو ہو یہ تو میرا میسیج ہے جو مجھے بڑی نوک پلک درست کر کے دینا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں دیکھیں میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات کیونکہ لوگوں کو مس انڈپریڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آج بھی جیسے ہی کسی بچی کو مثال کے طور پر ایک بچی اپنے حق کے لیے بات کرتی ہے تو سامنے سے جواب آتا ہے یہ زبان دراز ہے ٹھیک ہے ہماری سوسائیٹی میں آج بھی ایک بچی کو یہ کہنا ہے کہ تم اپنے پیروں پر خود کھڑ رہا ہو وہ لوگ جو کہ بچوں کو بچیوں کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے وہ اپوز کرتے ہیں وہ اتنی اتنی شدید مخالفت کرتے ہیں ہماری اس اچھی بات کو بھی اتنا نیگٹیف انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی سائیکی کو بنانے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے لیکن الحمدللہ سات آٹھ سال سے نہ دن ہے نہ رات ہے مجھے ہوش نہیں ہے میں اس مشن پر لگی ہوئی ہوں بلکل یہی میرا پیغام بھی ہے کہ ایک لڑکی کو جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو صرف کان میں اس کے یہ ڈالنا کہ تمہاری شادی ہوگی اپنا میکہ چھوڑ کے تم سسرال جاؤگی اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایک سیلف ڈیپینڈنٹ خاتون بنیں انشاءاللہ آپ کی شادی بھی ہو لیکن آپ پھر اس کے بعد اس طرح عالیہ برنی صاحبہ ہے کہ آپ اور لڑکیوں کی بھی شادی کرا سکیں آپ ایک وسیلہ بنیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور شادی تو نصیبوں کا کھیلے اللہ تعالیٰ آپ سب لڑکیوں کی سب بچیوں کی سب مردوں کی جو کمارے ہیں ان کی بھی شادی ہوگی جائے اور میں بات بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ احسن الکرام ڈینیز ٹیکنولوجی کی طرف سے ان کو کلام پاک اس کے لئے ان کے پہلے سی دیا جا رہا ہے تاکہ اس کے سائے میں یہ اپنے گھر میں رخصت ہوں اس کے علاوہ میزان کی کنولا آئل کی طرف سے گفٹ ہیم پر ہیں اور محروض بیوٹی پارلر کی طرف سے پچیس زار کا فری برائیڈل پیکیج ہے ان لوگوں کے لئے اور جی ایک بات میں کہہ دوں اب یہ بچیاں ہیں سٹوری سب نے سنی ان بچیوں یہ کہاں قصوروار ہیں ایک اچھے رشتے کا آنا ان کا اچھی جگہ بیہا کر جانا ان کا حق ہے تو لوگ سمجھ لیں کہ یہی بچیاں ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں ان کے لئے رشتے بھی بھیجیں اور ان کے لئے سپورٹ کے لئے بھی کھڑے ہوں بالکل ہم تمام جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اس وقت ایکسپریس چینل دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ کو اس کارے خیر میں اس کارے سواب میں ہمارا جو ہے وہ سعاد دیں تینکیو سوما چالیا بھابی اور جاتے جاتے ایک چھوٹا سا شیر میں کہنا چاہتی ہوں بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں گھر خدا کو جو پسند ہو یہ وہاں ہوتی ہیں واہ واہ سبحان اللہ بے شک بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا وہ گھر تھا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا اسی لئے وہاں انہوں نے حضرت فاطمہ علیہ السلام جیسی پیاری خاتون جنت عطا کی ہم چلتے ہیں بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیے دیکھتے رہیے اہد رمزان جی جنہا ویلکم بیک آفر در بریک اور اب وقت آ گیا ہے جب ہم اپنے کسی سیلیبریٹی کو اپنے شو پہ بلاتے ہیں اور آج کے جو سیلیبریٹی ہیں اچھا بہت سارے میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا جاویریا کہ ہمارے اکسر سیلیبریٹیز جو یہاں آ رہے ہیں وہ وہ ہیں جنہاں نے پاکستان کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی اپنا نام ملک کا نام روشن کیا اور آج بھی ہمارے جو ایک بہت ہی کمال کے گایا کلاکار ایک بہت ہی خوبصورت سنگر میوزک پروڈیوسر منفرد آواز منفرد آواز انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ وہی بات کہ پاکستان سے بھاروی پاکستان کا نام روشن کیا گایا کمپوز کیا اور دوہزار بارہ میں ون ورڈ پیس کانسرٹ میں ائر احمان کے ساتھ بھی پرفارم کیا بقاعدہ ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے کمپوزیشنز اور بڑے اچھے رابطے چلتے رہتے ہیں مجھے پتا ہے ماشاءاللہ کب سے کام کر رہے ہیں اور کیا بڑیا کیا عالی کام کر رہے ہیں اور مزیدی بات یہ عمران کے جب گاتے ہیں تو کیا خوب گاتے ہیں اور جب کوئی کلام پڑھتے ہیں تو ان کی آواز سے جو ہے وہ ایک روحانیہ تر سپیچوالیٹی بھی ان کی آواز کے اندر نظر آنے لگی ہے اور ایک اور بات میں یہ کہوں گا کہ آج کل کی جتنی بھی پاکستانی فلمز بن رہی ہیں جب تک ان کا گانا نہ ہو گانا ہٹ نہیں ہوتا بھئی بلکل تو تشریف لاتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے آج کے مہمان شراز اپاو خوبصورت آواز اسلام علیکم جی حیرت دی رمضان میں خوش آمدید آپ کو تینکیو سو مچ اور آج کلتا ہمارے ماشاءاللہ سے سیٹ کا کچھ بہت ہی واقعی سریلا نزاج ویقا ہے حمد جہازے ہمارے ساتھ تھے آج شراز اوپر ہمارے ساتھ ہیں اور صدیق اسمائل ہمارے ساتھ روزی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ سیٹ سیٹ آسد میں نہیں رہا اگر آپ کو ملکہ آپ کی آواز آ رہے ہیں اچھا یہ سیٹ سیٹ بیوریفل سیٹ اور اس رمضان میں میں زیادہ انٹیوز پر جانے نہیں سکا آپ سیئی کہہ رہے ہیں آپ سیئی کہہ رہے ہیں اچھا دیکھا اس رمضان میں زیادہ انٹیوز پر بھی تک میں جان نہیں سکا بکر مصروفیت کی وجہ سے بڈ ایس 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 خوبصورت 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 اور آپ کو بھی سنکے بہت مزا رہے ہیں آپ نے خوبصورت انکو کہا ہے صرف نہیں خوبصورت 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 انکو کہا ہے کیونکو میں روزے میں زیادہ میں کہہ نہیں سکتا اسی کو کہوں گا بچار سلام صاحب نے ہمارے سیٹ لگایا ماشاءاللہ وہ محنت کی ہے بہت مزا رہے ہیں بہت مزا رہے ہیں بہت مزا رہے ہیں شراز کب سے کب سے اپنے اندر آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے اندر سر ہیں مجھے تو بچپن سے لگتا تھا باقیوں کو نہیں لگتا ملے بچپنے بچپنے بس سرا لگتا تھا بہت مزا رہے ہیں بہت محسوس کیا بہت محسوس کیا بہت محسوس کیا جنگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. 2001 میں فر اے رحمان شاکلہ کا بی 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 ان کو سب پتہ ہے اپنی پروڈکشن وہ نے گایا تھا یا آپ نے کمپوز کیا تھا؟ نہیں میں نے گایا تھا اے رحمان کی دھوکہ پھر 2007 میں رویا رے پوچہ بھٹ کی فلم تھی دھوکہ اس کے لئے میں نے کمپوز کیا تھا پھر اور گایا تھا جس میں وہ بلاسٹ والی جاتا تھا کریکت کریکت اے رحمان سے شروع تھا اور پھر اے رحمان نے آپ کو کیسے اے رحمان کے ساتھ خیر پہلے کی ملاکات مجھے ملاکات میں پھر اے رحمان کے ساتھ پھر اے رحمان کے ساتھ ایمار کو بھی ملکات میں شروع تھا اور اس کے بعد اس کے لئے شروع تھا ابھی میں بھی to Lahore in the evening and I'm working on a project with him Shiraz صور پہ ہمارے دی ہی لہوار سے آئیں ابھی آئیں تھوڑی در پہلے اور ابھی تھوڑی در بات سے لے جائیں گے شیراز شکرGenڈ thank you so much for coming my pleasure the best was I keep touring with him 2015 میں there were like 18 concerts w North America پہنڈا تھی بٹ سوڈہ ہزار ڈاڈہ کاری پی اس دوہ ہزار اڈاڈاڈا کا وون وڈ پیسز کانسٹ جہاں پہنے دو کوالیاں پر فورم کی تھی روحانیت کی طرف جب آپ کچھ اس طرح کا کلام پڑھتے ہیں تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اندر روحانیت ہے میرے خلال آپ کا ایرمان کے ساتھ بجے کنیکشن ہے وہ بھی آپ اور زیادہ سرونگ لگا ہوگا سجا سے کیا آپ کو سوشل میڈیا وہ سکسی ٹو کنٹریز میں لائیو آرہا تھا تو اس کے ریکارڈنگ آپ دیکھیں تو پوری کھوالی وہ آٹھ ساڑھے آٹھ منٹ کی ہے I'm like singing it with my eyes closed بلکل وہ سما ہی کچھ اور مطلب I was having goose bumps عجیب عجیب کیفیتی جو بیان نہیں کی جا سکتی اور سب سے مزی کی بار تھی وہ یہ تھی کہ there were like 30,000 non-muslims in the crowd اور جب صلی اللہ علیہ وسلم کی دروت جب بھیجا جاتا ہے پہلے چار دفاں موسیق کے ساتھ ہے last میں جب کھوالی کے it's without the music only the humming تو I could hear the whole crowd saying sallallahu alayhi wa sallam وووو ریمان وہ بھی کنورٹ حالکہ ان کو مطلب بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے non-muslims don't know it right? ابھی شراس کونسا کلام کچھ کچھ ابھی ہم سراتے ہیں ذرا آپ سے بات کر کے میرا اچھا ایک اور میں سباز کرنا چاہوں گے آپ سے یہ بات تو تیہ ہے کہ جو چیز آپ کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے وہ آپ کی الفاظوں میں بھی نظر آتی ہے اور وہی آپ کی گائیکی میں بھی نظر آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کے اندر بہت زیادہ spirituality اور روحانیت بہت زیادہ ہے جو آپ کی آواز میں اثر کرتی ہے اور آپ کی آواز سے جب وہ نکلتی ہے تو آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی پر اثر کرتی ہے I can't feel it because مجھے اپنی آواز میں بچپن سے سن رہا ہوں مجھے تو وہی لگتی ہے but spirituality of course I am a sort of a spiritual person I often have spiritual dreams جس طرح کی چیزیں مطلب بہت ساری چیزیں جس طرح آپ probably ilham کہیں گے یا جو بھی کہیں اللہ تعالی کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں مطلب حقائق کچھ ظاہر ہو جاتے sometimes کوئی ایسا واقعہ شراز جس نے واقعہ آپ کی دل پہ بہت زیادہ اثر کیا اور آپ کو لگا کہ یہ life changing تھا یا آپ کو اس ایک transformation اپنے در محسوس ہوئی یا آپ کا belief اور زیادہ strong ہوا belief میرا definitely یہ جو ابھی واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا ہجاب کوالی کوالی کب میں نے perform کی جا کے اس کے پیچھے background کیا تھی اور اس کے بعد کیا ہوا مطلب 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 جب میں پاکستان سے سال کے لئے چلا گیا تھا کچھ تھوڑی موسیقی سے کنارا کشی کر کے ٹھیک 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 تو وہاں پہ پہ مجھے مطلب جو سگنلز وہاں پہ جو مجھے ملے بھی وہاں پہناے ہو کیا کیا ہوا ہے اس طرح کی بات کرتا ہے جج کر لیتے ہیں اچھا آپ کی زندگی ایک اور دوراہی سے بھی گزری جب آپ کی وائف بیمار ہوئی اور آپ نے ان کو بہت ان کا خیال کیا کیر کی اور اس خطناک مر سے وہ گزری وہ جو ٹائم پیریڈ تھا آپ کی زندگی کا کیا آپ کو ایسا لگا کہ آپ اس وقت میں اللہ پاک سے زیادہ قریب ہوئے بہت بہت زیادہ جب فرس ٹائم اس کو ڈائیگنوز ہوا تھا ٹو ساوزن سیون میں تو انٹریسٹنگلی میں آپ کو بتا ہوں کہ تب مجھے ٹاسک ملا ہوا تھا یہ مکیش بھٹ کی طرف سے کہ گانا ہے یہ وائف اور ہزبن جدا ہوا جاتے ہیں right that was the situation تو اس کے اوپر گانا بنانا ہے اور اسی وقت مجھے پتا چلتا ہے کہ my wife has been diagnosed with cancer تو میرے اندر کی جو فیلنگ ستین مطلب if you just listen to the song روئے آرے آپ کو سب سمجھا جائے گا جی بلک یہ تھا وہ تو اس کا مطلب کہ انسان کے اندر جب تک ڈیپھ نہیں آتے اس کے آواز میں وہ سر نہیں آتے وہ در نہیں آتا خالی آواز کی بات نہیں ہے کوئی شاعر بھی ہو اس کی شاعری میں وہ ڈیپھ نہیں آتی جب تک خود فیل نہیں کرتا وہ اس طرح کی چیزوں کو you can't write about love or about different things about sufism unless آپ کو فیل آپ فیل نہ کر سکے اس چیز کو کوکسٹوڈیو میں جو آپ نے پڑھی ہے تو کجا من کجا بہت ہی خوبصورت ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو دل ایسا آپ کا ہونے لگ جاتا ہے کہ بس یہ ایک ہے خاص کر مجھے آپ کا پورشن ہے وہ تو انسان کو ہلا دیتا ہے بلکل ہی رنگتے کھڑے کر دینے والا ہے بس دعا تھی میری اللہ سے کہ ایک چھوٹا سا نظرانہ میں دینا چاہ رہا ہوں پیس کرنے چاہ رہا ہوں ہمارے شکریہ دیفنیٹلی تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو اچھا ہو جائے گا بلکل ضرور آپ you want me to recite it now yes I have the mic میک check کریے ماشاءاللہ تُو کجا من کجا کا مطلب ہے کہ تُو کہا میں کہا yeah it's in Persian فارسی کے اندر تُو کجا من کجا تُو کہا میں کہا اچھا میں موسٹی جب یہ پڑھتا ہوں تو I recite it with dim lights اچھا بھئی بھئی درہ نہیں نہیں دھوڑی روشنی کو دھیمہ کر دیجے دھیمہ کر دیجے شراز کی فرمائش ہے کہ محول تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے چلیے thank you so much بھائی یا نبی یا نبی سلو علیہ و آلہی تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ حجم تُو امیرِ حرم میں فقیرِ حجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو اتا ہی اتا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا محف backward الحام ہے جاما تیرا علیہ едь وت محف قرآن اماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت اللل عالمی تو کجا من کجا تو کجا من کجا سا سارے سانی بانی ساگا مغا مارے سارے نیسا اے فرشتو وہ سلطان میں راج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے ظلف تفسیر وال لیل بن جائے گی ظلف تفسیر وال لیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امامِ صفِ انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے سلِ اَلَا لازم ہے سلِ اَلَا لازم ہے سلِ اَلَا لازم ہے سلِ اَلَا تُو کو جا من کو جا مصطفی مجتبا خاتم المرسلی یا رحمت اللل عالمی تُو کو جا من کو جا 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 سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت سبحان اللہ اور جی اسی خوبصورت آواز خوبصورت کلام کے ساتھ ایک خوبصورت سا وقفہ اہدِ رمضان میں دوبارہ ملتے ہیں اہدِ رمضان اہدِ رمضان اہدِ رمضان اہدِ رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہماری مشہور شیف جویری آپا ہیں آئیے چلتے ہیں جویریہ کے دسترخوان پہ جویریہ آپ بہت شکریہ عمران عباس آپ کو کوئی یاد کر رہے ہیں وہاں پہ حکیم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں آپ کی کچھ بیماریاں ہیں جن کا علاج ان کو نہیں بتانا ہے تو ہم پہلے مانے چلے جائیں ہم موجود ہیں اہدِ رمضان کی کچن میں اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں اور ابھی تھوڑے پہلے ہم ان سے ہی بات کر رہے تھے کہ جی دیکھیں ہمیں ہمارا حوصلہ دیکھیں کہ ہم خواتین کی بات کروں گی میں کہ روزے سے ہوتے ہوئے کتنے مزے مزے کی افتاریاں بناتی ہیں آپ لوگ کے لئے اور یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے روزے میں عورت کا جو افتاری بناتی ہے بلکل ابھی میں زندہ ہوں امران انشاءاللہ جب بھی کریں آپ مجھے بتائیں کھانے کے کتنے شوق ہیں بہت زیادہ آپ کو لگنی رہا بیسے لوگ مجھے بھی دیکھے ہی کہتے ہیں آپس کی بات ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن حکیم صاحب حکیم صاحب حکیم صاحب آپ کو بھولے نہیں میں نے سب سے پہلے امران کو کہہ حکیم صاحب آپ کو یاد کو بلکل پورٹوکال کے ساتھ ایک خاص جا کے قریب جا کے ان کو ریڈیوز کرانا چاہ رہا تھا بلکل حکیم صاحب 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 دوری مداش کر نہیں سکتا بلکل حکیم صاحب ہمارے ہیں محمد طارق صاحب جو کہ ماہرِ طبعِ نووی ہیں ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں اور آج ہمیں یہ قدو کے بارے میں بتائیں گے لیکن قدو کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم جویریہ کے دستر پر نمکین کڑھائی آج میں بنا رہی ہوں نمکین کڑھائی آج میں بنا روزانہ ہوتے ہیں کیسے چکے دیں گے میرا روزا ہے اور آج اگر آپ کے میاں کہیں تو آپ چک سکتی ہیں یہ ہے کہتے ہیں میاں میاں کو بھی ظالم ہونے چاہیے ہیں اگر ظالم ہوت تو میرا میاں بہت معصوم ہے میرا میاں بہت معصوم ہے اور جی ظالم جابر فلموں میں نظر آتے ہیں ندیم کو اپنے آپ سے دور کروں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کو کوئک والوں نے جو ہمارے نام رکھے ہیں میرا نام ندیم ہے اور میرا نام رخصانہ جی لیکن یہ ہمارے نام کی بوٹلیں کبھی نہیں دیں گے کبھی تو ہمارے نام کی بوٹلز آئیں اور اگر کوئک کی بات ہو رہی تو ہم بات کر رہے ہیں ضروریہ تم نے کہا مشکل نام رکھا کیوں میرا نام تو عمران ہے لیکن عمران بھی بڑا کومن ہے کوئک والوں کو بتا نہیں نہ مجھے اپنے کمیشن میں لیتے ہیں نہ آپ نے کمیشن میں لیتے ہیں نہ بھی بوٹل میں دیکھیں عمران نے بڑی ہی اچھی بات گہری بات کہہ گئے ہیں انہوں نے آپ سے یہ ایک نرازلی کا اظہار کیا ہے اس پر فوراً عمل ہونا چاہیے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ کے بہت اچھا کھانا بنانے کے بعد جب آپ کو برطن دھونے پڑتے ہیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے لیمن میکس جس میں ہے ایک ہزار لیمون کی طاقت اور خورچن کا مکمل خاتمہ سوچیں ایک ہزار لیمون کا خون ہوی ہے استعمال کیجئے اس کو تاکہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کے برطنوں کو ساف رکھیں اگر آپ کے برطنوں کو ساف رکھیں یہ فرائے کسے ہو رہا ہے نہیں یہ ہے اچھا ہے آپ نے اپنی آت دلا دیا یہ جو ہم فرائے کر رہے ہیں یہ مزان کا کنرو آل اس میں ہم فرائے کر رہے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور غرضائیت بھی برقراع رکھتا ہے او بھ جیسا ہمیں بنا Πناتے ہیں اور چھکن بھی ہے کیا خیال ہے؟ اس کی ریسپی اور ہے اس کی ریسپی نہیں ہے میں بنا ہی نہیں سکتے لیکن آپ بنا کے ہمیں کھلا تو سکتے ہیں جب ہم کھائیں گے تو ہمیں گے سریلے مرخ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم محمد رزوان بات کر رہا ہوں محمد رزوان بات کر رہا ہوں جی رزوان ماشاءاللہ سے آپ لوگ یہ ادھے رمضان ترسوشن بہت اچھی ہے اور آپ کا کچھن سیگمنٹ بہت زیادہ ہی اچھا ہے آپ روزانہ مزے مزے کے کہانے میری فیملی بہت شک سے آپ کے پوراام دیکھتی ہے سب کا بہت شکریہ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت آواز کے مالگ ہیں ماشاءاللہ یہ مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے جلدی سے بتائیں جلدی سے آپ کو معلوم کرتا ہوں اگر ان کا موڈ ہوئی یہ بہت مرضی سے گاہتا ہے کون سے گانا آج سے آپ کو سفیانا کلام سفیانا کلام سننا ہے کون فائی کون اس کا کلام سننا ہے کون فائی کون مشکل ہے بگیر وہ این سمانتی سے بعض سکتا ہے نہیں آج ہوا کیا بئی اس کے ساتھ وقت ہے میں تو سبھی کہ جب شب کاری ہے میں نے کہا کوئی ایک راست ہای میں نہیں یہ شعر کا طرف کہ LIKE ٹھا ، شب کاری نال من پتر کا شراز کا سormuş کیا سبس کیا ہے حکیم صاحب Superior حکیم صاحب کیا کہیں گے آج آپ میں آج مجھے بتائیے کہ آج آپ نے قدو کا ریتہ بنایا ہے نہیں قدو کا ریتہ ہم نہیں لوکی کا ریتہ بنا چکے حکیم صاحب سلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قدو اور لوکی میں بنیادی فرق کیا ہے شکل اور صورت کے لئے دیکھیں قدو ہم کہتے ہیں ہمارے ہم جو ہے گول کو جو ہوتا ہے قدو اور لوکی جس طرح لمبائی میں ہوتا ہے لیکن قدو ہو گیا لوکی اگر ایک اور بڑا قدو بھی ہوتا ہے جسا ہم پیٹھا قدو کہتا ہے یہ سارے ایک ہی فیملی سے ہیں جیسے خربوزہ بھی ہو گیا ان سب کی ایک ہی فیملی ہیں پیٹھا بڑا ہوتا ہے ان کی سب کی ایک ہی فیملی سے تلق رکھتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے قدو کی کیونکہ قدو کے حوالے سے ہم یہ حدیث میں ذکر ملتا ہے عرطانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قدو دماغ کو بڑھاتا اور اکل میں اضافہ کرتا ہے یعنی قدو کھانے سے دماغ بڑھتا ہے اور اکل میں اضافہ ہوتا ہے اکل میں اضافہ ہوتا ہے تو قدو کے اگر دیکھا جائے کتنے کتنے بینیفٹ ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہمارے جسم کی غزائیت کو پورا کرتا ہے جو ضروری نیوٹرینٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈائیٹری فائبر ہوتا ہے جو کہ ہم جب لیتے ہیں تو ہمیں بوک کا حساس نہیں ہوئی نہیں دیتا دیر تک ہماری باڈی میں غزائی کو سٹور رکھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار بوک نہیں لگتی اور آپ کا وزن نہیں بڑھتا اس کے ساتھ ساتھ اس میں وائٹامن اے پایا جاتا ہے اور وائٹامن یہ جو ہے وہ آپ کے آئی ویجن کو سٹرونگ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے دانتوں کو اور ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے پھر اس میں فائٹو اسٹروجن پائے جاتے ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر لیول جائے اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں بلڈنے نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا کیروٹین اور انٹی آکسیڈنٹ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کینسر سیل اور ٹیومر سے بچاتے ہیں اگر لوکی کو استعمال کیا جائے تو آپ اس کے علاوہ اس میں قدو کو آپ غزائیت کے تبار سے دیکھیں تو یہ زود حضم بھی ہے بلڈی حضم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایس ڈی ٹی اگر جل لوگوں کو ہوتی ہے ان کے میدیں بہت زیادہ تضابیت کی شکایت رہتی ہے تو قدو کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو قدو جی ہے وہ آپ کی تضابیت کو بھی کم کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں اس کی اور اس کی اور لوکی کی پروپرٹیز آلموست مورا ہے تقریب میں آلموست ٹیک ہے اس کے بعد قدو کے بیجوں میں ایک اور بڑی زبردست چیز ہے جو کہ آپ کو نیند لانے میں اور آپ کے موڈ کو خوشگوار کرتے ہیں سروٹنن بلکل جنہی ہے جن کو نیند نہیں آتی یا جن کے جو ہے وہ تھوڑا سا غصے میں رہتے ہیں موڈ سے ہی نہیں تو وہ قدو کے بھی چھوڑا دکھا دیا یہ ہرے والے قدو کی بات ہے یہ سروٹنن وہ ہومون ہوتا ہے جو فیل گوڈ ہومون ہوتا ہے اور وہ ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں کیونکہ جو آپ ورک آؤٹ یا ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں تو تو ٹوینٹی سیکنڈ آپ کی باڈی اندر سروٹنن ریلیز ہوتا ہے اور یہ وہ ہومون ہوتا ہے جو بسکلی آپ کو خوش رکھتا ہے آپ کو نیند نیجات دلاتا ہے تو قدو کھائیے تاکہ آپ کو نیند نیجات ملے جمیریہ اور اس کے ساتھ سے نیجات ہے جو تمہاری آواز سننے کے بعد ہمیں قدو کھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا چیرہ دینے کے دیکھنے کے بعد قدو کھانے کے بعد شکر ہے آواز تاکی محدود رہے تو اور دلوں کی تھندک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کڑشی کے جامع شیریوں کو کیسے بھول سکتے ہیں کڑشی کا جامع شیری اگلا کڑشی جامع شیری استحار کے اندر جنب بوتل کے ساتھ اس خاتون کو آپ دیکھیں گے اور سویریہ ہوں گی یہ میری ڈیوٹی ہے کہ مجھے کہنا ہے اور واقعی میرے گھر میں کڑشی کا جامع شیری ہے موجود ہے اور ہم روز ہم لوگ اسی سے افتار کرتے ہیں کڑشی کا جامع شیری جو کہ سو فیصد خالص ارکیات سے تیار کیا ہوا ہے تازکی بخشتا ہے ذائقہ اس کا ایسا ہے کہ اس کی براد کوئی بھی افتار افتار نہیں ہے جی کہہ کہہ رہا آپ کوئی خاموشی بخشنے کے لئے کوئی ایسا شربت اجاد دو ہے جو اس کو پینے کے بعد وہ بھی کڑشی کا نید آتی ہے یہ آپ کنڈی بھی کر رہے ہیں کرداری بات میں سمجھ سکتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے ملوٹنن ایک کیمیکل ہوتا ہے جس سے نید آتی ہے وہ کون سی سبزیوں کے اندر پائے جاتا ہے کڑشی کے بیچ میں بھی پائے جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیند کے لئے ایک اور بھی بہت ضروری بات ہوتی ہے خشخوش خشخوش کا بھی ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے اور جب آپ چائے یا کافی کا استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ نے چائے مسموی روشنی آپ نے کہا ہے مسموی روشنی ہے کہ دیر تک جاگنا تیز روشنی ٹی وی کی سکرین یہ ساری چیزیں ہیں یہ بھی آپ کی نیند کو کیونکہ آپ کا جو آٹو سسٹم ہے جب آن ہوتا ہے تو وہ آپ کو ایسا سے بتاتا ہے کہ آپ نے سونا ہے اندھیرے کو دیکھ کے کہ آپ کب نیند آ رہی ہے آپ نے سونا ہے سونا ہے اور ایک اور چیز سنرہ باکنے والاً آپ بھی انٹرنشنل ٹیواری سنرہ بے بچی ایدھر ہیی نمیر بے جس دیرے سنیل جو زیادے سنو کچھ ممالک باکنے والاً سنوکر 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 ایدھر ہی امتبار لیتا لیتا ہے حکیم صاحب سے کشن رایج حکیم صاحب کہہ سکون کی نیند کے لئے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو عشق و محبت کی ویسے سکون کی نیند نہیں آتی ہے ایسے لوگ کے لئے کیا ڈنڈے وڈنڈے مارک ان کو سلانا چاہیے ان کا حال تو یہی ہے لیکن ساتھ میں اور سکون کی نیند کے لئے تکیہ اچھا ہونے کتنا ضروری ہے یہ بھی پلیز بتائیے گا جس پہ آپ کا تکیہ ہو وہ بہت اچھا ہونے چاہیے جس پہ تکیہ ہو وہ بھی پتے ہوا دیتے ہیں لیکن حکیم صاحب کچھ لوگ ایسے جس میں میں بھی انہی میں شامل ہوں جو سوتے ہی صبح ہیں اپنے کام کی وجہ سے چھ سات بجے تو ان کے لئے کیا ہے دیکھیں کوشش یہ کرنے چاہیے آپ اگر فطرت کے زیادہ قریب رہیں گے تو آپ ہلتھی رہیں گے یعنی صحیح وقت جو قدرتی ہے وہ آپ رات کو نیند لیں دن میں کام کریں اچھا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا نروس سسٹم ویک ہونا شروع ہوتا ہے گریوجلی آپ ایسا ایسا ویک ہوتے ہیں آپ کی شارٹ میموری ڈیمج ہونا شروع ہوتا ہے آپ کو تھکن کا احساس رہتا ہے ایسا میں بھی اگر صبح میں بھی آپ کو نیند ہی آتی ہے آپ سارا رات جاگ رہے ہیں تو پھر آپ قدو کا تیل لے اس کے ساتھ خشخواش کا تیل لے لیں تو انہیں خشخواش دونوں کو مکس کر لیں اور ایک ٹی سپون ایک کپ نیم گرم پانی میں آپ شامل دودھ میں لے لیا کریں سوتے وقت چاہے آپ رات میں سوئیے صبح میں اس سے آپ کا پرسکن نیند آئے گی اور آپ سونے بھی سسٹم بھی چاہے صبح اس کا شراز کا جو کام ہے نیچر آف جواب ہے وہ ہے کہ رات کو جاگتے ہی ہیں کیونے کامپوزیشنز کرنی ہوتی ہیں ارینجمنٹس کرنی ہوتی ہیں بالکل پیسے آمد رات کے ہوتی ہے دن کا جو سیف سائیکل ہوتا ہے وہ ڈیفنیٹلی کیونکہ ایک طریقہ قول ہے کہ جو ایک رات جس نے اپنی نیند نہیں لی تو وہ چالیس دن تک اسی کمزوری نہیں جائے گی اور کمزوری کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہیلتھ موٹے ہوں مطلب یہ کہ آپ کچھ اندر ویکنس ہے جو کمی رہ جائے گی وہ اس کی رہتی ہے اس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خشخاش کا آئل اور قدو کا آئل دونوں ان کو مکس کر کے آپ لے لیا کریں اور ساتھ میں ساتھ بادام ڈیلی آپ لے لیں صبح تو آپ کو ویکنس نہیں ہوگی بہت شکریہ حکیم صاحب بڑی اچھی بات بتائیں اور ایک چھوٹی سے وقفے کی طرف جائیں گے وقفے سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہیے گا اہد رمضان